سرسکال دوستو میرا نام حرمید سنگھ ہے آج ہر جگہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ ہمارے جوان مرگے 42 جوان مرگے اور بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہر کوئی اس میں آکروش میں آ رہا ہے میں سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ میں آیا تو آگے شیئر کر دینا یا آگے کنوے کر دینا میسیج نہیں تو کوئی بات نہیں چال تو ایسی رہا ہے یہ کشمیر میں نے ایک بائی سال کے لڑکے نے مارا ہے ٹھیک ہے وہ یوت تھا تو یوت بھٹک گیا تو وہ کیوں بھٹکا کیونکہ وہ انیمپلوئیڈ تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو سرکارے کبھی بھی نہیں بتاتی سرکاری ٹیلی ویزن تو میڈیا کھر ہمارا ویسے ہی بھی کا ہوا ہے کشمیر میں نے ایک دھارہ دھارہ تین سو ستر تین سو ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جیسے میں ڈیلی سے ہوں بومبے والے ملا آل اوبر انڈیا والے کہیں بھی ہم لوگ وہاں پہ کوئی زمین نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے انسپیکٹیو بھائی کشمیری بندہ کہیں بھی انڈیا میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ٹرانسپورٹر ہوں اور میں نے کہیں ٹرانسپورٹر دیکھے کشمیری جو یہاں پہ عزت سے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں میں خوند ان سے ڈیل کرتا ہوں اور میں نہیں بھی انسپورٹر کرتا ہوں ویسے ہم وہاں پہ کچھ نہیں لے سکتے ہیں اسی طرح بڑی کمپنی جیسے ریلائنس ہے ادانی امبانی ہے کوئی بھی ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی گودریج وغیرہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ وہاں جا کے کوئی زمین نہیں لے سکتی کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی ٹھیک ہے اور اس لیے وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپنٹ والا کیس ہے ہی نہیں جوب ہے ہمارے نا ٹرک چلتے ہیں جب ہمارے ٹرک وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بچے انہی پلوڈ بچے نا وہاں ٹرکوں پہ بھی پتھر مارتے ہیں ہم ہر دوسرے چکر گاڑیوں میں شیشے ڈالواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ we think this is a part of a game ہم ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہمیں عادت ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری گاڑی ہے کشمیر بھی جاتی ہے لیکن جب ان کی گاڑی ہاتی ہے نا تو اگر روڈ پہ جیسے ڈلی میں کوئی مشایپ ہو جاتا نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے جا کے کہ نہیں یار یہ they shouldn't feel like they are in another country it's a own country it's India only تو we should support them and they are citizens of India ٹھیک ہے اب تین سو ستر میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کوئی چیز نہیں لے سکتے دوسرا انڈیا سے ہر چیز وہاں پہ جاتی ہے فری ہے آپ کو پتہ کشمیر میں بجلی کا بل کتنا ہے پانی کا بل کتنا ہے ستر روڈ اسی روڈ ساٹھ روڈ ایک سو تیس روڈ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باسمتی چاول جو ایک سو بیس روڈ کلو آپ کو یہاں ملتا ہے نا وہ وہاں پہ پانچ روڈ کلو دس روڈ کلو بیس روڈ کلو سرکار دیتی ہے ایف سی آئی ہر چیز دیتی ہے بریانی وہ لوگ کھاتے نا کشمیری کشمیری کسی دے ہاتھ ملے لے نا کبھی بھی اس کے ہاتھ نا پیلے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہلدی بہت کھاتے ہیں ہلدی کھاتے ہیں ان کو پتا ہلدی میں انٹیبائیٹک ہے ٹھیک ہے کرکیومن ہے جو کینسر جیسی بیماری سے بھی بچاتا ہے ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہے but I'm not saying کہ وہ دیار ڈیفرنٹ ٹھیک ہے دیار ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن ہلدی کہاں پیدا ہوتی ہے مہاراستر میں ٹھیک ہے کھوپرا کھاتے ہیں ناریل کا ٹپٹور میں بینگلورڈ سے آگے ٹپٹور جگہ وہاں پہ کھوپرا بنتا ہے جو ایکیومیلیٹ ہوتا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کو وہاں دلی میں آتا اور دلی سے ہم اس کو آگے جمہو بھیجتے ہیں جو آگے کشمیر میں سارے سپریڈ ہوتا ہے دھندہ ایسی چلتا ہے باسمتی چاول ایم پی میں پیدا ہو رہا ہے حریانہ میں پیوا یہاں سے ہم اس کو آگے کشمیر بھیج رہے ہیں کشمیر سے آگے وہ افغانستان تک جا رہا ہے وائے مشفرہ باد ٹھیک ہے اور ان کی بریانی کھا رہے ہیں باسمتی چاول کھا رہے ہیں شیخ تک کھا رہے ہیں باسمتی چاول ہمارا ہے ہم اگاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ملہب مانا سرکار کہتے ہیں دہرہ تین سو سترنا نہرو بنا گئے تھے اسے لیجیٹیو میٹ پولسی کی وی کانٹ انٹروین ان دیر ریجن دیر پارٹ آف آر کنٹری کرنسی ہماری چلتی ہے سب کچھ ہمارا چلتا ہے پاکستان کی نہیں چلتی پاکستان ان کو ایپ سی ای نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کی مسلمان نے نہیں مارا کئی لوگ اب اس میں نا سیاسی گیم کھیلیں گے ڈرامے بجی کریں گے کہ مسلمان نے مار دیا یہ کر دیا مسلمان نے نہیں مارا انیمپلائیڈ یوٹھ نہیں مارا وہ یوٹھ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں جنریٹ کرنی وہاں پہ آپ کو پتا لکھنپور بارڈر ہے جیسے ہمارا بارڈر ہے نا ہم کشمیر جاتے ہیں انٹر کرتے ہیں جگاتی ہیں لکھنپور لکھنپور بارڈر میں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی گوڈز بھیج رہے ہو نا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک رپے پر کلو ٹول دینا پڑتا ہے ایک طریقے کا سرکاری ٹیکس ہے پرائیوٹ ملک ڈلی سے اگر میں کنیا کماری تک بھی کوئی مال بھیج رہا اور پچیس ٹیٹ آ رہی ہے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لے گا کشمیر میں جیسے آپ کچھ مال بھیجتے ہو ایک رپے پر کلو سو رپے کنٹل ایک ٹن کا ایک ہزار پندرہ ٹن کا پندرہ ہزار اور ہزاروں لاکھوں ٹن مال روز جا رہا ہے اور اس کا وہ ٹیکس لے رہے ہیں ٹیک ہے ٹیکس لے کے کیا کر رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ان کو بجلی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں سب کچھ ارے یار جب وہ بندے کام ہی نہیں کریں گے تو کھالی دماغ تو ویسی شیطان کا گھر ہوتا ہے تمہاری پولیسی گلت ہے ان کو کام دو نا کھول دو دروازے سا لے کیا کر لیں گے پچیس سو جوان جا رہے تھے ٹیک ہے پچیس سو جوانوں کا آپ کو پتہ کونوائی کا کتنا کروڑوں خرچہ ہوتا ہے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں دن رات مرا کے انڈیا کے دلی کے یوتھ کو بولو پتھر مارے ابے کہاں جارے ان کے بعد ٹائم نہیں ہے سویرے گڑگاؤں جا رہے ہیں نرڈہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں شام کو آ رہے ہیں گیارہ بجے اپنے بچے پالیں گے پتھر ماریں گے ان کو کھانے کی دکت ہے نا ہر چیز کی دکت ہے اب سمارٹ فون کشمیریوں کے پاس بھی ہے کشمیری گندہ نہیں ہے لیکن انیمپلائیمنٹ گندی ہے جو محول بنا رکھا وہ گندہ ان کو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ ان کو بولو نا کی فائٹ کرو جیسے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں بزنس میں کمپیٹیشن ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے ہر ایک سے اگر بار دس بندوں سے چلو کسی کمپیٹی کا نام لے لیتا دس بندوں سے میں کمپیٹیشن کرتا روز مرتے ہیں روز جاتے ہیں روز کواہ کھوتے ہیں ان کو محنت کرنی ہی نہیں ستر میں بھیلی کا بھیلہ ابھی تین یار چار یار دس ہزار پندرہ یار دلی میں گھروں کا بھیلہ بومبے میں کروڑا روپے میں اتنی سی کھولی ملتی ہے فیسیلٹی تو آپ نے خود دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے بھیلٹی یار ان کو ایکوال سیٹس دو نا ان کو لے کے چلو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ سارے چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو روٹ کاؤز یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر ختم کرو جب تک یہ دھارہ ختم نہیں ہوگی ایسی چلتا رہے گا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب تک ان کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا یوت کا ان کو نوکری نہیں ملیں گی ایمپلائمنٹ نہیں ملے گی وہ بس ایسی الٹی جی تھی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس بچے کو کیا پتا اس کو دی ہوگا کسی نے پچاس لاکھ روٹ دے دیں گے اس کو پتا ہے میں ساری عمر میں پچاس لاکھ نہیں کمانا دے دیں گے پچاس روٹ جا خود بھی مر جاؤ اور لوگوں کو بھی مار دیں تو سرکار کی پالسی گلاتا ہے نیرو ویرو چلے گئے اب ویسے بھی نیرو جنہ کسی کی عجت نہیں کر رہے اس پر جو کی بنا رہے ہو تو ان کی پالسی کو لے کے مت کرو بچے جس کے مر رہے ہیں نا ان کو پتا ہے دینہ نگر کا وہ جو لڑکا مرا ہے وہ میرے کافی جان کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی اس کا میں کوئی سب کا یوپی میں ایک ہے میرا ڈرائیوار ہے اس کے چاچے کا لڑکا کہتا ہے باہ جی چھٹی جاؤں میرے سے تو کیا پوچھنا بچارہ چلی گیا ڈیڈ بوڈی کے کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو چلتا تو یوں ہی رہے گا تھینکیو